کل سے جب سے میں نے یوت کانگریس کی مہم کو سنا ہے کہ جی ایس ٹی اٹھایا جانا چاہیے ماسک اور سینٹائزر کے اوپر سے ہینڈ گلوز کے اوپر سے تب سے مجھے ایک بڑا باری اچرج اچمبہ ہو رہا ہے کیونکہ میرا ماننا تھا یہ کرونا بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو گریب اور امیر میں فرق نہیں کرتی پر انتو اب لگ رہا ہے کہ سرکار کی اس کی نیت کے چلتے ہوئے جان بوجھ کر گریب کی بلی چڑھائی جا رہی ہے اس بیدی کے اوپر کرونا بیدی کے اوپر کیونکہ گریب کے پاس ایک ماتر مہیا ماسک ہے یا ہینڈ گلوز ہیں یا سینٹائزر ہیں اس کے اوپر بارہ پرسنٹ پانچ پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ جو جی ایسٹی لگائی جا رہی ہے اپنے آپ میں کسی اپراد سے کم نہیں ہے میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جی ایسٹی بینا کسی سوچ سمجھ کے بینا تیاری کے جیسے کہتا ہے نا جی ایسٹی implementation of جی ایسٹی without any prior preparation without any proper thought it was a big blunder but now if they continue with this policy that even the gloves and the sanitizers are to be come under the ambit of جی ایسٹی then it's no less than a crime میری یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے دیش کے پردان منطری کا کیونکہ آج دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے براسٹیا دخصونیا جنہیں پتر لکھ کے راہل جی نے اور دوسری پارٹی جنہیں بھی آج ایک جھوٹا سرکار کے ساتھ دکھائی ہے یہ بڑے گرو کی بات ہے پردان منطری صاحب کے لیے کی دیش کی سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے وہ جو آج پردان ہے تو میں سمجھتا ہوں اسی گرو کے ساتھ گرو کے ساتھ ان کا ایک دائیتویہ بھی بنتا ہے کہ گریب کی جیون کی رکشہ کریں میری بینتی ہے ان سے کہ بینا ولمب اس کے اوپر سے یہ جی ایسٹی اٹھایا جائے نہ صرف جی ایسٹی اٹھایا جائے میری تو مانگ یہ ہوگی کہ گریب کو کم سے کم ماسک اور سینٹائزر جو ہیں مفت میں فری مہیا کروائے جائیں اور میں مانتا ہوں میرا وشواس ہے ہمارے یوتھ کانگریس کی یہ جو مہم ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے دیش کی سرکار اور پردان منطری آج سے ہی اس کے اوپر سے جی ایسٹی ختم کریں گے اور گریب ان کو کم سے کم پرسنل پروٹیکشن کے لیے یہ مہیا کروائیں گے جائے ہلے